بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اشارت فرماتی ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اور میرا بندہ سب سے زیادہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اپنے بندے سے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں اور اگر میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ عطا کرتا ہوں جیہاں ناظرین آج ہم ایک ایسی ہی عظیم ہستی کا ذکر پاک اپنے پروگرام میں کر رہے ہیں جن کے صدقے سے اور جن کے فیض سے برے صغیر پاک و ہند کے جو لوگ ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور غلاموں کی فیرست میں شامل ہیں نائب رسول فی الہند تاجدار علم و معرفت حجت الالیہ ہند الولی خواجہ بزرگ موین الحق سراج الالیہ اتائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاج الالیہ شیخ الاسلام المعروف غریب نواز جی ہاں ناظرین میں بات کر رہا ہوں خواجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کی زندگی کے مخلی پہلوں کے حوالے سے انشاءاللہ آج بات ہوگی صیرت اور کردار کے حوالے سے بات ہوگی اور یہ وہ ہستی ہے ناظرین ان کے بارے میں میں بتاتا چلوں کہ برے صغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشتیا کی بنیاد رکھنے والے یہ پہلے جو ہیں وہ بزرگ ہیں اور وائس رائے ہند جو ہے وہ لارڈ کرزن جب واپس گیا تھا جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی سلسلہ ختم ہوا تھا تو اس کے بعد جب وہ واپس وہاں پہنچا لنڈن میں تو صحافی کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا کہ کوئی خاص بات آپ برے صغیر کی ہمیں بتائیں تو اس نے کہا کہ خاص بات یہ ہے کہ بظاہر تو ہم حکومت کر رہے تھے لوگوں کی گردنوں کے اوپر زبردستی جبلت کے ساتھ لیکن اصل میں جو دلوں میں حکومت ہے وہاں پر برے صغیر پاک کوہن میں وہ ایک قبر کی حکومت ہے اور وہ قبر جو ہے وہ خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کی ہے جی آناظرین آج انہی کے حوالے سے بات ہوگی ان کی صیرت کردار زندگی کے مختلف پہلو اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے مجھے سٹوڈیوز میں عام شخصیات موجود ہیں سید جنگیر شاہ صاحب موجود ہیں نامہ حیدر الوی صاحب موجود ہیں ان کی جانبی بڑھتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ دو نہ ہوگا آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا اللہ تبارک وطالہ آپ کا تشریف لانا اور جو کچھ کہا سنا جائے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آغازِ گفتگو شاہ صاحب میں آپ سے چاہوں گا خاندانی پسے منظر سب سے پہلے اچھا بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے جو والد ہیں ان کا نام غیاس الدین ہے اور جو آپ کا اپنا نام ہے کیونکہ آپ کے القباد اتنے ہیں اور ویسے بھی غریب نواز کے نام سے جانے جاتے ہیں تو حسن آپ کا اپنا نام ہے مزید جو خاندانی پسے منظر ہے میں چاہوں گا بیان فرمائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی بہت مبارک بات میں آپ کو پیش کرتا ہوں اور ہم سب کے لئے اور آپ کے لئے خوشیوں کے میراج ہے کہ آج ہم اس ہستی پر لبکشائی کر رہے ہیں جو مادرزاد ولی ہیں اور جن کا اسم گرامی حسن ہے آپ کا نام لیکن آپ کے القابات اتنے ہیں آپ کو خاجہ غریب نواز کے نام سے آپ مشہور ہیں خاجہ محمد نواز کے نام سے آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں تو آپ کا جو نصب کے اعتبار سے آپ نجیب ترفین سید ہیں اور آپ کا جو نصب ہے وہ بارہ اماموں کے واسطے سے حضرت مولا علی سے جا ملتا ہے اسی طرح آپ کے والد گرامی کا نام حضرت خاجہ غیاس عددین حسن رحمت اللہ علیہ آپ ایک امیر تاجر شخص تھے اسی طرح آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام الورا بی بی مانور آپ کی والدہ محترمہ کا نام تھا بہت نیک خاتون تھی تو حضرت خاجہ مولد چشہ جمیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضور غنس پاک شیخ عبدالقادری جیرانی رضی اللہ عنہ کے آپ خلازات بھائی تھے یہ اس رشتے کا بہت کم لوگوں کو پتا ہے ایک روایت کے مطابق غنس پاک شیخ عبدالقادری جیرانی رضی اللہ عنہ جو ہیں آپ کے ماموزاد ہیں ایک رشتے کا مطابق یہ ہے بہرحال حضرت خاجہ مولدن چشہ جمیری رحمت اللہ علیہ کا جو خانداری پسمن ذہرے وہ بتاتا ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے آپ اللہ کے نیک بندے تھے پھر جس طرح آپ کے والد گرامی نے آپ کی تربیت کیے تو اس میں سبحان اللہ کیا خوبصورتی تھی آپ نے بہت ساری دنیاوی تعلیم تھی اپنے والد محترم سے حاصل کی اور مختلف آپ کے والد گرامی کو ہجرت بھی کرنی پڑی حالات سازگار نہیں تھے لیکن تمام جو حالات کا سامنا کر کے بھی لیکن آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت ٹھیک ٹھاک طریقے سے کی ہے جب پندرہ سال تک آپ کی ایج پہنچی تو آپ نے تمام علوم ماشاء اللہ اس پر دسترز حاصل کر لی اور پندرہ سال میں ہی آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ محترمہ کا وصال بھی ہو گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ والد گرامی نے وراست میں کوئی زیادہ چیزیں تو نہیں چھوڑی لیکن ایک باغ تھا اور وہ آپ جانتے ہیں ایک چکی تھی اور چکی سے مراد پنچکی اس سے مراد یہ ہے جہاں پانی کے ذریعے چکی چلتی ہے بہت سارے سے ہزارے کے علاقے میں آپ جائیں جہاں پانی کے نہریں چلتی ہیں اس میں یہ پانی کے ذریعے چکی چلتی ہے اس سے وہ مراد ہے پھر وہ جو بزرگ گئے ہیں وہ مشہور واقعہ ہے میں انشاءاللہ آپ کے پاس واپس آوں گا علامہ حیدر علوی صاحب کو شامل کر لیں علامہ حیدر علوی صاحب چودہ پندرہ سال کی عمر ہے والد بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں والدہ بھی دنیا سے چلی جاتی ہیں اور بظاہر جو ہے وہ یتیم اور مسکین ہو گئے اور پھر ایک مجذوب سے آپ کی جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے جنہیں دنیا ابراہیم کندوزی کے نام سے جو ہے وہ جانتی ہے اور پھر وہ ایک پھل کسی نے لکھا کسی نے روٹی کا ٹکڑا لکھا جو بھی وہ تھا تاثیر اس کی اتنی تھی کہ حلق سے نیچے اترا اور دل کی کیفیت جو ہے وہ ساری بدل گئی اور وہ جو باغ تھا پنچکی تھی اس سے بھی مبصرین نے لکھا لکھنے والوں نے لکھا تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ اس سے بھی دلو چاٹ ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی تلاش جو ہے وہ اسی دن سے شروع ہو گئی اس کے حصول کے لئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی تابوت خرشید و ماہی چراغِ چشتیاں را روشنائی وہا وہا بھان اللہ اور تیبہ سے لائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے وہا توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے سبحان اللہ حسنی حسینی سید جن کے عرصہ مبارک کی تقریب یقیناً چھٹی شریف کی نشبت سے پوری دنیا میں منائی جاتی ہے جی اور آج ہی بنتی ہے وہ یقیناً اور یہ پاکستان کو احزاز حاصل ہے کہ یہاں قیام پاکستان کی حمایت کے سبب ان کا خانوادہ اس وقت شہر راولپنڈی میں فتح جنگ کے مقام پر گلچن سلطان الہند میں بڑے پیمانے پر خاجہ صاحب کا عرص مناتا ہے اسی طرح پورے ملک میں شہر کراچی ہو لاہور ہو ہر جگہ چشتی موجود ہیں دنیا بھر میں عرصہ مبارک کی تقریبات ہوتی ہیں میں ان سب سوگوار دلوں کو سے تازیت کروں گا کہ خاجہ صاحب جیسی صاحب کرامت ہستی جن کے وسال سے نہ صرف ولایت و روحانیت کے اس شاہ سوار کا اس دنیا سے جانا ہوا کہ جن کی نگاہ ولایت سے نبے لاکھ ہندو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ شاہ سوار جن کے ہاتھوں میں تلوارے تھیں وہ سر جھکا پائے لیکن خاجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے سر تو خدا کی بارگاہ میں جھکائے لیکن ان کے دلوں کو اپنی بارگاہ میں ایسا جھکایا کہ آج ان کی آٹھنی پشت ہے وہ بھی کہہ رہی ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندو نے جتنا ظلم تب کرنا تھا یا اب کر رہی ہے اس کے باوجود جب نگاہ ولایت سے انہیں اللہ کی توحید اور رسالت کا جام پلایا گیا تو ان کے دلوں سے ایمان کو کہیں نکالا نہیں جا سکتا حضرت صاحب وہ کیوں نہ ہوتا کہ جو فرق تھا اتنا زیادہ تھا وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ نسل کے حوالے سے رنگ کے حوالے سے قوم کے حوالے سے پھر جو ہے وہ مختلف کیٹیگریز بنائی ہوئی تھی اس وقت اور برہمن جو ہے ان کو ایک خاص مقام حاصل تھا اور شودر جو تھے تو جب خواجہ صاحب وہاں پر آئے تو جس طرح انہوں نے سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ان کی اپیلنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے متوجہ ہو گئے کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اس طرح بھی ممکن ہے تو لوگ جو ہے وہ جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے لگے یقیناً ایک شخص جو غیر خدا کی پرستش کر رہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں خدا کی تلاش ہے میرا یہ دعویٰ رہا کہ جو بندہ بدھ پرستی میں بھی ہے وہ کسی ایسی ہستی کی تلاش میں وہاں چھکا ہے جو صاحب اطاعت ہے جو صاحب پرستش ہے اور وہ ذات ذاتِ الہ ہے اس تلاش میں وہ کہیں کسی بدھ کے سامنے کبھی سورج کی پرستش ہے کبھی آگ کی ہے کبھی چاند کی ہے خاجہ اجمیری علیہ رحمہ جو مادر ذات ولی ہیں یہ کہنا کہ کیا وہ والدین کے وصال ہر اللہ کے نیک بندے کی اوپر آزمائش ضرور آئی ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی اللہ پاک نے ان سے سایہ ماں واقع اٹھا لیا اور ایسا انبیاء سے اور اولیاء اللہ کے گھروں میں یہ امتحان زیادہ لیا گیا لیکن حضرت ابراہیم کندوزی جو اس وقت کے ایک صوفی کلندر تھے جو یہ کہہ لیجئے کہ وہاں آتے تھے جہاں کچھ ہتا کرنا ہوتا تھا جب خاجہ اجمیری علیہ رحمہ کا بچپنا ہے آپ کے پاس آتے ہیں آپ خاجہ اجمیری انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر جو نورانیت ہے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ صاحب حال ہیں اور حضرت کندوزی علیہ رحمہ کا یہ حالم ہے کہ آپ کی پیشانی کو دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں یہ نجیب الترفین سید اور مادرزاد ولی ہیں اب ادھر سے عطا کرنے کا ارادہ ہے اور وہاں وصول کرنے کا اور حصول کرنے کا ارادہ ہے دونوں طرف جب آنک سے آنک لڑتی ہے تو کیا وہ عطا کا منظر ہے کہ آپ اس وقت کے باق کے سب سے خوبصورت پھل اور گوشے لاکر پیش کر رہے ہیں اور آپ اپنی زمبیل سے روحانی زمبیل سے خوشک روٹی کا ٹکڑا اپنے موں میں چبا کر جب خاجہ صاحب کو پیش کرتے ہیں تو خاجہ صاحب دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یہ روٹی کا ٹکڑا جب آپ کے بطن تک پہنچتا ہے تو آپ کے انوار باطنیاں سے روشن ہو جاتا ہے اور اس لمحے آپ ابراہیم کندوزی کو بلا رہے ہیں لیکن وہ اپنا کام دکھا کر جا چکے تھے اور آپ کے باطن کو سبحان اللہ سیئے جنگیر شاہ صاحب پھر اس کے بعد آپ سمرکند بخارہ کا سفر جو ہے وہ شروع کر دیا آپ نے اس ملاقات کے بعد جی میں ارس کروں گا کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد اور یہ تمام معاملات کے بعد پھر یہ ہے کہ یہاں تک ملتا ہے کہ آپ بیعت کے لیے تلاش میں مرد کلندر کی تلاش میں تھے آپ یہاں تک اس سے پہلے جو سمرکند گئے بخارہ گئے وہاں پہ جی وہاں پر کرنے کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ پیرو مرشد کی تلاش میں تھے موزا حارون نشاپور جہاں پہنچے ہیں تو پھر حضرت خواجہ عثمان حارون ہی رحمت اللہ جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ کے پیرو مرشد نے جو آپ کے حکم دیا کہ آپ نے دو نفل پڑھنی ہیں وہ اس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ ساٹھ مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے ہزار بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ سورہ بکرہ پڑھنی ہیں اب اندازہ لگا دو نفل میں سورہ بکرہ تو اس کے بعد جب یہ پڑھ لی ہے اس کے بعد پوچھا کہ اب آپ کے نگاہ کہاں پڑھتی ہے آپ ارز کرتے ہیں کہ حضور میری نگاہ تو آپ عرش عظیم تک پہنچی ہوئے پھر پوچھتے ہیں کہ آپ نیچے دیکھو ارز کرتے ہیں حضور میں تحت و صلاح تک میری نگاہ پہنچ گئے پھر کچھ دیر مراقبے کے بعد آپ کے پیرو مرشد نے حکم دیا آپ ذرا دیکھو تو ارز کرتے ہیں حضور میں اٹھارہ ہزار جہان کو دیکھ رہا ہوں پھر آپ کو پیرو مرشد نے آپ کو اجازت دی کہ آپ یہ تربیت کرنے کے بعد کہ آپ یہ ولایت کا جو سلسلہ اس کو آگے چلائیں آپ مخلوقی خدمت کریں تو اب یہاں پر ایک بات خاص ایک بات میں ایڈ کر دوں آپ کی بادشاہ سب معذرت کے ساتھ انٹرپٹوری وہ ایڈ کر لیں آپ بھی اس میں کہ بیس سال گزارنے کے بعد خرقہ خلافت سے جو ہے وہ آپ کو نواز آ گیا ہے حضرت عثمان حرونی رحمت اللہ لے آپ کی طرف سے آج جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس نیت سے اور میں پڑھ رہا تھا کہ اس نیت سے بیعت ہونا کہ مجھے خلافت ملے گی وہ حرام ہے میں یہی بات ارز کر رہا تھا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ بزرگ کس طرح آپ نے مریدین جن کو مرید بنا رہے ہیں مرید بنانے سے پہلے تربیت کیسے کرتے تھے اب بھی جو اللہ کے ولی ہیں میں یہ بات مقبل کروں اب بھی جو صحیح معنی اللہ کے ولی ہیں جب وہ کسی کو مرید کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے امام احل السلط غزاری زمہ رضیہ دورہ اللہ میں احمد سی قازمی علیہ الرحمن کے بارے میں آتا ہے جب کسی کو آپ بیعت کرتے تھے تو آپ یہ کہتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ میرا مرید نہیں ہے تو اب بھی مشہہ کا طریقہ کر رہی ہے لیکن جہاں پر اصل لوگ ہوتے ہیں وہاں پر فرادیا دو نمبر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے مریدین کی تعداد بڑھ جائے ہم لوگوں کو دکھائیں اصل مشہہ کا طریقہ نہیں ہے صوفیہ تو یہ کہتے ہیں کہ مرید بننے سے پہلے آپ دادہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب کشف الواجوب کو متعلق کریں آپ کو پتا چلے کہ پیری مریدی ہے کیا تو بے شمار مدرگان دین کے بارے یہ پڑھا ہے کہ ان کے پاس جب بیعت ہونے کے لئے کوئی جاتا تھا وہ بیعت نہیں کرتے تھے سالہ سال اس طرح گزر جاتے تھے بندے لوگ انتظار میں تھے اب تو مجمع میں اعلان کیا جاتے جس نے مرید ہونا ہو جاؤ یہ بدقسمتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیران اوزام ہیں ان کا مریدین کے تربیت کرنی چاہیے تعداد نہیں دیکھنے تعداد میں بشک مرید تھوڑے ہوں لیکن وہ تربیت جاتا ہوں کوائنٹیٹی نہیں کوائنٹی دیکھنے جائے نیدر علی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہے میں یہ عرض کر رہا ہوں گا کہ جب آپ نے حضرت خاجہ عثمان حرونی علی رحمہ نے آپ کے چھیرے کے اوپر نگاہ ڈالی تو آپ نے حرم ہے بیٹا ہم تو کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے آپ نے آنے میں دیر کر دیئے گویا آپ صاحب حال تھے حدیث میں آتا ہے مومن کی فراست دور اندیشی سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ ایسے صاحب حال ہستی تھے خاجہ عثمان حرونی لیکن اس سے کبل آپ دیکھئے بخارہ اور سمرکند آپ کیوں جاتے ہیں جبکہ آپ نے اپنے باپ کی طرف سے ساری وراست کو بیچا آدھے غریبوں میں تقسیم کر دی غریب نواز نے اور آدھے ماں کی خدمت میں پیش کی اور پھر اجازت لی اب ماں بھی مولا حسین پاک کی آل اولاد ہیں اور رسول خدا کا خون ہیں انہوں نے اجازت تو دے دی اب آپ جب بخارہ اور سمرکند میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے تعفیز القرآن کرتے ہیں کیونکہ آقا کا فرمان ہے میری اہلِ بیعت اور قرآن یہ جدا نہیں ہوں گے یہ حوضِ قوسر پر بھی مشتمع ہو کر آئیں گے خاجہ غریب نواز علیہ الرحمن چھوٹی عمر میں یعنی آپ نے سب سے پہلے قرآنِ حقیمت کو حفظ کیا اور اس وقت کے جید علماء کرام سے آپ نے تحصیلِ علم حاصل کی حالانکہ آپ اپنے والدِ گرامی سے بھی علمِ دین سیکھ چکے تھے اس کے باوجود آپ نے بخارہ کے اندر جو اس وقت مرکز تھا اسلام کا یعنی علمی دنیا تھی وہاں سے علم حاصل کیا آج ہمارے ہاں طریقت کی دنیا میں تصوف کی دنیا میں جو جتنا بڑا جائل ہے وہ اتنا بڑا صوفی بنا ہوا ہے جبکہ ہر عالم کا ولی ہونا شرط نہیں ہے لیکن ہر ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے جاہل اللہ کا ولی نہیں بن سکتا اس لیے آج کل ہمارے ہاں جو جہالت کا دور دورہ ہے خاجہ غریب نواز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ظاہر کو حاصل کیے بغیر یا ظاہر کو سنتِ رسول کے سانچے میں ڈھالے بغیر یا ظاہری علم حاصل کیے بغیر آپ باطن کا ڈھنڈورہ پیٹنا شروع کر دیں گے تو آپ کو نہ خدا تسلیم کریں گے نہ مصطفیٰ قبول کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ جنگیر شاہ صاحب یہ بھی ملتا ہے کہ ملتان شریف بھی آپ گئے اور پھر داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ کے مزار شریف پر جو ہے وہ آپ نے چلا بھی کیا اور بڑا مشہور شعر آپ کا گنج بخش فیضی علم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل کاملارہ رہنما جی میں ارس کروں گا کہ آپ نے اپنے والد گرامی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پیرو مرشد تربیت کے بعد آپ نے علم تو آپ کو جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں کی گودھ سے لے کر لاحظ تک علم سیکھو علم کی تو کوئی حد ہی نہیں آپ سیکھتے گئے سیکھتے گئے پھر آپ دادا صاحب رحمت اللہ سے فیض دیا پھر آپ نے ملتان میں جا کر زبان سیکھی جی جی زبان سیکھی سن سکرت اور اردو جی تو اس سے پتا چلا کہ یہ جو شریعت طریقت معرفت حقیقت یہ جدا نہیں ہیں آج انپڑ جہل خاجہ موند تشجمیری رحمت اللہ کے زندگی سے پتا چلتا ہے غوثبا کے زندگی سے پتا چلتا ہے کہ ہاں کتنے مادرزاد ولی ہو کر تب بھی آپ لوگوں نے علم کے لئے صحبتیں برداشت کی تکلیفیں برداشت کی سفر کی سب کچھ کے علم سیکھنے کے لئے علم سیکھنا کتنا ضروری ہے یہ خاجہ موند تشجمیری رحمت اللہ کے زندگی سے ہمیں ملتا ہے چیک ہے حکومتیں بھی بدل دیا کرتے تھے یقیناً جب آپ حجمیر کی سرزمین پر جاتے ہیں شہاب الدین غوری کے خواب میں آ کر آپ نے فرمایا کہ حملہ کرو حکومت دیا کہ آپ تشریف لائیں لیکن اس سے پہلے آپ ماحول بنا چکے تھے یعنی آپ دیکھئے کہ آج کل ہمارے ہاں ایک شیک کا جب انسان کوئی مرید ہو جاتا ہے تو باقی سارے شیوک کا انکار کرنا اپنے لئے فر سمجھتا ہے اور بعض جو بد نیت مشائق ہیں وہ یہ تربیت بھی کرتے ہیں کہ دوسرے شیک کے پاس جاؤ گے یا ان سے آپ کوئی حصہ حاصل کرنا چاو گے تربیت لینا چاو گے تو آپ گویا دائرہ اسلام سے یا تصوف کی دنیا سے یا سالکیت سے فارغ ہو جائیں گے لیکن خاجہ اجمیری رحمت اللہ کا کردار ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ مختلف مشائق سے بخارہ میں بھی سمر کند میں بھی اور پھر حرون کے اندر بھی جا کر آپ نے سارے مشائق سے فیض لیا لیکن جب مشائق نے حکم دیا کہ آپ جائیں اور اجمیر کی سرزمین پر آپ نے وہاں پر مراد رسول فی الحند اور سلطان الحند بن کر جا رہے ہیں تو آپ داتا علی حجویری کے قدموں میں آتے ہیں اور چالیس دن چلا کشی کرتے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ خاجہ عثمان حرونی کا مرید اگر داتا علی حجویری کی بارگاہ میں آ کر فیض لینا چاہے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے بلکہ وہاں سے فیض جب معرفت ملتی ہے نورانیت ملتی ہے روحانیت ملتی ہے تو تاریخ کو خاجہ صاحب نے اپنا بھی تعرف کروایا اور داتا کا بھی تعرف کروایا سبحان اللہ سبحان اچھا میں ایک اور چیز آپ سے وہ دلی سے چلے اور اجمیر آئے اچھا وہ درخت جو تھے جن کے سائے میں آپ جب پہلی دفعہ اجمیر شریف تشریف لائیں بیٹھیں اور اونٹ بھی تھے تو وہ اٹھا دیا تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے وہی مقام آج خاجہ اجمیری علیہ رحمہ کا مزار اقدس ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس مقام پر آ کر ٹھہرے تھے اور اس وقت پرتوی راج کی حکومت تھی اور وہ بڑا ظالم تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ میرے شائی اونٹوں کے بیٹھنے کی اور گھوڑوں کے بیٹھنے کی جگہ پہ ایک درویش کیسے بیٹھ سکتا ہے اللہ اور اس کی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم اگر ظلم کرنا چاہتے ہو ہم اٹھ جاتے ہیں اونٹ بیٹھے رہے کہا جاتا ہے دو یا تین دن گزر گئے اونٹوں کو اٹھایا جا رہا ہے اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے سبحان اللہ انہوں نے کہا وہ واقعہ تو نہیں کہا جب درویش جا رہا تھا اس نے کہا ہم جا رہے ہیں اب اونٹ بیٹھے ہی رہیں بیٹھے رہیں گے انہوں نے کہا جائیں ان سے دعا کروائیں جب وہاں سے اٹھے تو انا ساغر کی جھیل پہ جا کر ڈیرہ لگا لیا اور جب وہاں ڈیرہ لگایا تو یہ اونٹوں کے پانی پینے کی جگہ تھی انہوں نے کہا کہ ایک انسان کے وہاں ہوتے ہوئے کیسے اونٹ پانی پینے گے تو انہوں نے کہا وہ درویش کو اٹھا دیں آپ نے فرمایا مجھے ایک اوزہ یا لوٹا پانی کا لے لیں دیں ساغر کی پوری جھیل اس کے اندر لے کر جانے لگے انہوں نے کہا تب پتا چلا پرتھوی راج کو اور وہاں اس وقت کے ہندووں کو کہ یہ تو اللہ کا فقیر ہے یہ تو اللہ کا درویش ہے انہوں نے کہا اب جہاں مرضی آپ دیرہ لگائیں ہم آپ کو نہیں شیلیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب میں سعید جانگیر شاہ صاحب مجھے اس بات سے میں کل رات اس حوالے سے پڑھ رہا تھا تو مجھے اس میں ملا کہ جو پرتوی تھا جس کا بھی ذکر علامہ حیدر علوی صاحب نے کیا ہے اس کی والدہ نے علم نجوم کے ذریعے بتایا تھا کہ ایک درویش آئے گا جو تمہاری حکومت ختم کر دے گا ہندوستان سے اچھا وہاں پہ مجھے ایک اور بات یاد آگئی جو مرحب تھا اس کی ماں نے کہا تھا کہ باقی سب سے لڑنا لیکن حیدر نام کے جو شخص ہے اس سے تم نے بچ کے رہنا ہے اچھا تو یہ دیکھیں کہ جو ماں ہوتی ہے وہ چاہے پرتوی کی ہو چاہے مرحب کی ہو لیکن اس کی جو نصیحت ہوتی ہے وہ کتنی اتھینٹک ہوتی ہے شاہ صاحب سبحان اللہ حضرت خاجہ مہنگ دی اجبیر رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ وہ بتاتی ہے کہ جب آپ میں جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے سبحان اللہ تو پھر ایک عام بندے کی ماں جو بات تربیت کر دے وہ دنیا پر کس طرح اثر رکھتی ہے جو بات کہہ دے وہ پوری ہو جاتی ہے خاجہ مہنگ دی چشتی عجمری رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ جس طرح آپ کی تربیت کی پھر آپ مادرزاد ولی تھے تو وہ تو پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح آپ نے اتائے رسول نے خاجہ غریب نواد ہے کس طرح لوگوں میں فیض تقسیم کیا سبحان اللہ یہ دنیا آج الحمدللہ کوئی شخص اس چیز کا انگاہ نہیں کر سکتا ہے اس لئے ہم برملاتر پر یہ کہتے ہیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مودی کو مخاطب کر کے جمعہ کے خطابے میں نے کہا تھا کہ مودی آپ ہندوستان کے بادشاہ نہیں ہیں سلطان الہنج جس حسنی کو کہتے ہیں ہندوستان کے بادشاہ وہ ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ دلوں پر حکمرانی کرتی ہیں اور وہ جو حدیث آپ نے پیش کی انٹرو میں کہ جو بندہ اللہ کے ولی سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنگ کا اعلان کرتا ہے اس پر میں ایک خوبصورت جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں اللہ کے ولی کے خلاف کتابیں لکھنا دور کے بات ہے اللہ کے ولی کے خلاف تقریریں کرنا دور کے بات ہے جو بندہ صرف اللہ کے ولی سے بغض رکھے اللہ اسے جنگ کا اعلان کرتا ہے اچھا آپ پورا قرآن پڑھیں الہم سے لے کر وناس تک حدیث کے تمام کتب کو کھنگال کر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو مقام پر جنگ اعلان کیا ایک قرآن کے عیت ہے اللہ فرماتا ہے جو سود کہتا ہے میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں ایک یہ حدیث قدسی جو آپ نے انٹرو میں پیش کی اللہ خود فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاظ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ ولی سے بغض رکھتا ہے میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں ولی سے ولی پر تماشا بنانا ولی پر تنز کرنا ولی کا مزاق اڑانا آج اس طرح نہیں کرتے ہیں ماذا اللہ ولی سے اگر کوئی بغض بھی رکھتا اللہ اسے جنگ کا اعلان کرتا ہے آپ جس سے اللہ جنگ کا اعلان کریں تو وہ خود سوچیں اس کا کیا بنے گا دنیا آخر سبحان اللہ علامہ حیدر الوی صاحب اولیہ اللہ کی بات ہو رہی تو اس میں ایک حدیث مجھے جو ہے وہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آگئے آپ سے پوچھا گیا اولیہ اللہ کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آجائے سمجھو کہ وہ سبحان اللہ جی بریک سے پہلے میں جاؤں گا کسی کے اوپر آپ تھوڑی سے روشنی ڈالیں جیسے میں نے ابتداء میں ارز کیا تھا کہ تیبہ سے لائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے سبحان اللہ وہ نگاہِ ولایت ایسی ہوتی ہے کہ جب کسی کے اوپر پڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا قربتہ فرما دیتا کہا جاتا ہے کہ جو جادوگروں کا اس وقت کا بادشاہ تھا سادو رام سادو تھا اس کو بھیجا پرتبی راجنے کے جائیں اور جا کر مقابلہ کریں وہ اپنے تمام چیلوں کو دام دیو کہا جاتا تو اس کو کو لے کر رام دیو گیا اور جب خواہد صاحب ذکرِ الٰہی میں مصروف ہیں درودِ پاک میں مصروف ہیں جب آ کر بیٹھا بحث کرنا چاہی تو خواہد صاحب نے ایک جملہ فرمایا کہ تیری پیشانی پر مجھے نورِ الٰہی چمکتا نظر آ رہا ہے اور تیرا دل اللہ کی توحید سے چمکتا نظر آ رہا ہے کہا جاتا ہے کہ کوئی بحث نہیں ہوئی بس خواہد صاحب نے ایک بار نگاہ فرمائی اور اس نے خواہد صاحب کے چہرے کیوں دیکھا بس اِذَا رَوُو ذکرِ اللہ جب ان کے چہرے پر نظر پڑتی ہے اللہ یہ آ جاتا ہے جو ہی چہرے پر نگاہ پڑتی ہے اس دیورام کی تو اسی لمحے وہ پڑتا ہے لا الہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو نظر کے یقین پیدا تو کر جاتی ہیں اجے پال جوگی بھی تھا ایک وہ بعد میں آیا پہلے سادو رام آیا پھر اجے پال جب وہ سادو رام وہاں سے ناکام ہو کر جاتا ہے تو تب پرتبی راج نے کہا کہ اب اس کو بیجتے ہیں جس کی تو ناکامی ممکن ہی نہیں ہے اس لمحے جب وہ آتا ہے تو اس نے کہا کہ میں اپنا وہ وار کرتا ہوں جس سے بچنا ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کے ہر وار کا ہمارے کوئی بھی مقابلہ نہیں اس نے ہوا میں اڑنا چاہا ٹھیک ہے اس کو یہی سے کنٹینی واپس آ کے کرتے ہیں ناظرین ایک مختصر سا وقفہ شامل کرنا ہے اس یقین کے ساتھ کہ آپ گئی نہیں جائیں گے لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام توبہ استغفار میں اور بریک پر جانے سے پہلے علامہ حیدر علوی صاحب خوبصورت واقعہ جو ہے وہ سنا رہے تھے تو میں چاہوں گا وہیں سے کنٹینیو کریں گے میں یہ اذکر رہا تھا کہ جوگیوں کا سردار جے پال اپنے کارندوں سمیت آیا انہوں نے آگ آسمان سے برسائی خاجہ صاحب بڑی خاموشی سے ماں کھڑے رہے کیونکہ وہ جادوگری تھی پھر اس جے پال نے کہا کہ میں وہ بار کرتا ہوں کہ جس سے کوئی شخص ایسا یہ آخری جادوگری کا انتہا تھی کہ وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے دعویٰ دیتا ہے میرے مقابلے میں آپ نے فرمایا یہ کام ہم نہیں کرتے آپ نے اپنی انجوتی کو نالین کو حکم دیا جاؤ اور جا کر اس کو جے پال کو لے کر آؤ اور وہ اس کے سر میں برسنا شروع ہوتی ہے اور اس کو نیچے لے کر آتی ہے جو ہی وہ نیچے آتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے یعنی اللہ کے ولی کی کرامت بدرجہ موجزہ ہوتی ہے جس طرح نبوت کے ہاتھ پر موجزہ ظاہر ہوتا ہے ولی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی ہے لیکن دونوں کا مقصد گمراہ لوگوں کو بے راہ لوگوں کو رائے ہدایت پر لانا ہوتا ہے آج کل ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ولی وہی ہوگا جو صاحب کرامت ہوگا کرامت کا اظہار آخری درجہ پر تب ضرورت پڑتی ہے جب کوئی اس وقت کا ابو جال جو اسلام کی طرف نہیں آنا چاہ رہا ہے تو اس کو وہ دکھائے جائے اور اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ وہ بطور کرامت ظاہر ہوتی ہے انتہائی یعنی کثیر القرامہ ہستی تھی خاجہ ہندو الولی علیہ رحمہ اور آپ کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ آپ نے اس وقت پر ثبی راج کو یہ خبر دی تھی کہ تُو قتل کر دیا جائے گا تیرا راج سلامت نہیں رہے گا کیونکہ تُو نے اللہ کے ولی کی توہین کی ہے اور بخاری کی حدیث ہے کہ من عاد علی ولین فقط آزنتہو بالحرس جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ شاہ صاحب کو شامل کرنے سے پہلے ایک واقعہ اور شاہ صاحب اسی پہ آپ نے گفتگو فرمانی ہے ایک دفعہ ایک بہت بڑی دعوت کا احتمام ہوا اور خواجہ مین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ آپ جو ہے اس میں مہمان خصوصی تھے آپ کے لئے سارا احتمام کیا گیا تھا اب ایک بڑیہ تھی اس نے سنا اور ہندو تھی اور اس نے کہا کہ میں بھی جاتی ہوں شاید میری ملاقات خواجہ صاحب سے ہو جائے اب وہ غریب بھی تھی ذات بھی اس کی جو ہے وہ اچھوت تھی اور غلیہ بھی اس کا ایسا تھا تو اس نے راستے میں کیا کیا کہ اسے بیر نظر آئے علامہ حدر الوی صاحب شاہ صاحب بیر جب اس کو نظر آئے تو اس نے وہ بیر توڑے اور کس طرح سے توڑے کہ جو میٹھا ہوتا وہ رکھ لیتی پوٹلی میں اور جو کھٹا ہوتا اس کو پھینک دیتی تو وہ میٹھے بیر کچھ اس نے اکٹھے کیے اور چلنے لگی اور جب وہاں پہ پہنچی تو ظاہر ہے کہ لوگوں کا حجوم تھا تو دروازے پہ ہی آپ کو جو ہے اس بڑیا کو وہ روک دیا گیا تو وہ وہیں پہ بیٹھ گئی اور جب اس سے دریافت کیا نا جو وہاں پہ سپاہی تھے کہ آپ کیسے انہوں نے کہا میں خواجہ صاحب سے ملنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے دعوت کا احتمام ہے اور ترہ ترہ کے کھانے ہیں ترہ ترہ کے آلی شان وہاں پہ جو ہے وہ لوازمات ہیں تمہارے یہ بیر جو ہے وہ میں جا کے دوں تو وہ تو میں اپنی بیستی کروانے کے مترادی وہ وہیں پہ بیٹھ گئی اور کچھ دیر بعد خواجہ صاحب نے کہا کہ فلان نام کی عورت دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہے اس کو بلا کر لاؤں اچھا جب اس کو بلایا گیا تو وہ چلی گئی اندر پھر بیر اس وقت بھی نہیں اس نے جو ہے وہ پیش کی تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے سے ملاقات کے لیے آئی ہو تو ہمارے لیے لے کر کچھ نہیں آئی تو اس نے کہا کہ حضور یہ میں بیر جو ہے وہ لے کر آئی ہوں تو آپ نے اس سب کے سامنے وہ بیر کھانے شروع کر دیئے تو یہ ہے حقیقی تصوف صوفیزم انسانی ہمدردی وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ انسانی ہمدردی کا درس اور تصور خواجہ صاحب کی ذات پہ میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہے اس طور میں اور اس علاقے میں اور اس طرح کے محال میں جی میں حرص کروں کہ واقعہ تو آپ نے پورا پیش کر دیا لیکن اس سواقعہ میں ہمارے لئے سبق کیا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس عقیدت مند آتا ہے مرید آتا ہے آپ کے پاس عقیدت سے آتا ہے آپ یہ نہ دیکھیں یہ غریب ہی امیر ہیں آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ مجھے نظرانے میں بیر دے گا یا نظرانے میں عام دے گا یا کس مسلک سے اس کا تعلق ہے کس مذہب سے اس کا تعلق ہے صوفیہ کرام نے ہمیشہ محبت مانٹی ہے صوفیہ کرام نے سوئی دھاگے کا کام کیا کینچی کا کام نہیں کیا یہی بات ہے آج یہ ہوتا ہے کہ جو ہزار کا نوٹ نظرانہ دے پانچ ہزار کا نوٹ نظرانہ دے اس مرید سے پیر اور طریقے سے بات کرتا ہے جو ڈبا پیر ہے جو تھگ قسم کا پیر ہے میں اس کو پیر کہتا ہی انہوں تھگ ہے جو اللہ کے ولی ہیں وہ نظرانے نہیں دیکھتے ہیں پیسہ نہیں دیکھتے ہیں وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتی ہیں تو ہمارے لئے جو آج اولیاء کرام بزرکان دین کے مسئلت پر فیض ہیں ان کو خاجہ ملنے دیتی میرے رامت اللہ کے زندگی کو پڑھنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن نور بصیرت سے دیکھتا ہے کہ وقت کے ولی دیکھ کے کہ وہ میرے لئے کیا توفہ لائی ہے اور اللہ کے ولی یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے علم و غیب جانتے ہیں میرے آقا سب کو جانتے ہیں اور جو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں میرے آقا حضور نبی امتی ہیں وقت کے ولی ہیں وہ بھی علم و غیب جانتے ہیں دلوں کے بعد جانتے ہیں کہ پھر کیا میرے لئے بڑی توفہ لیے جانتے تھے خاجہ ملن شجمیر رحمت اللہ اسی کو علم و غیب کہتے ہیں سبحان اللہ لیکن یہاں پر بہت سارے لوگوں کے دماغ کی خیال آتا ہے کہ آپ علم و غیب کی بات کرتے ہیں یہ تو شرک ہو جائے گا یہ بات ذہن شن کرنے اللہ کا جو علم و غیب وہ ذاتی ہے نبیوں کے پاس جو علم و غیب ہے رسولوں کے پاس صحابہ نے بیعت کے پاس خاجہ ملن شجمیر رحمت اللہ جو غیب کی خبریں دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے سبحان اللہ اللہ مہدر الوی صاحب وہ بھی ہندو تھی عورت وہ پکوڑے یا پتہ نہیں مٹھائی جو بنا کر لے کے آئی اور روزہ تھا آپ کا تو آپ نے جو ہے وہ تناول فرما لیا جو آپ کے ساتھ تھے ساتھی انہوں نے کہا کہ شاید آپ بھول گئے ہیں تو آپ نے فرمایا بڑی مشہور بات ہے یہ اکثر کوڑ کی جاتی ہے کہ عبادت کی جو ہے وہ قضاء ہے لیکن اگر کسی کا دل ٹوٹ جائے خدمت کی جو ہے وہ قضاء نہیں ہے یقیناً آج بھی خاجہ اج میری علی رحمہ کی عرصے مبارک پہ دیکھیں تو وہاں کوئی ایسا مذہب مسلک اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بانا آتی ہے ہر رنگ نسل برادری کے لوگ وہاں آتے ہیں اور وہ آ کر خاجہ کو کوئی جو ہے وہ راجہ کہہ کر پکار رہا ہے کوئی ہند الولی کہہ کے پکار رہا ہے کوئی سلطان الہند کہہ کے پکار رہا ہے کوئی مراد رسول کوئی اتائے رسول مختلف ناموں سے پکار رہا ہے اور وہاں کا پکنے والا لنگر اس پہ کوئی سٹیمپ نہیں لگی ہوئی ہے کہ یہ مسلم کھائے گا یا نون مسلم کھائے گا جو آ رہا ہے اس کو دیا جا رہا ہے اور ہر ایک کہتا ہے خاجہ غریب نواز ہیں معاشرے کے اندر ہمیشہ نظر انداز طبقہ غریب ہوتا ہے اور اولیاء اللہ کے ہاں غربت کو پسند بھی کیا جاتا ہے الفقر و فخری حضور نے خود نعرہ لگایا کہ فقر میرا فقر ہے اور آپ دیکھیں تو مولا کائنات بھی فقر کے بادشاہ ہیں اور تمام سلسلہ تصوف میں دیکھیں سلاسل میں تو سب میں فقر سب سے بڑی ان کی پہچان رہی ہے وہ ان کی کوئی بڑی گاڑیاں یا اس وقت کا جو لگزری لائف تھی وہ انہوں نے ناپسند کی ہے یہی حالت خاجہ غریب نواز علی رحمہ کی تھی رزق ان کے دروازے پہ دستک دیتا تھا لیکن اس رزق کو غریبوں میں بانٹ دینا آپ ایک دن عید کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں بچپنا ہے آپ کا دیکھا ایک نابینہ بچہ ہے اور اس کو نظر بھی نہیں آرہا کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں اور اس کے چہرے کے اوپر آثار ہیں کہ یہ معاشرے کا بلکل دھتکارہ ہوا ہے تو آپ نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ گھر پہ لے کر آئے اور کہا اس کو سب سے خوبصورت لباس پہنائیں خوشبو لگائیں جب وہ بچہ کھلتا ہے اس کا چہرہ اور خاجہ غریب نواز اس غریب کے چہرے پر خوشی دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اب میرا وقت عید آیا ہے گویا حقیقی عید کا تصور بھی خاجہ غریب نواز کی زندگی ہمیں یہ دے رہی ہے کہ اگر اپنی زندگی کو عید بنانا چاہتے ہو تو معاشرے کے اندر جو غریب نادار ہیں ان کے فرقے رنگ نسل برادری مذہب نہ دیکھو اللہ کا بندہ دیکھو اور ان کی خدمت کرو سبحان اللہ جی شاہ صاحب کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں پھر میں بریک شامل کرنی ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح حضرت خاجہ مولدن چشہ اجمیری رحمت اللہ علیہ انسانیت سے محبت کرتے تھے جب آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو حکم دیا کہ کل صبح آپ نے فجر کی نماز کے بعد آنا ہے اللہ کی رحمت کی تقسیم کا وقت ہوگا رحمت خداوندی کا تو آپ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے لیکن آپ نے بتانا کسی کو نہیں ہے خاجہ مولدن چشہ اجمیری نے ساری رات لوگوں کو رات رات بتا دیا صبح جب آپ کے پیر و مرشد دیکھتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں کہ اجتماع ہے لوگوں کو تو آپ نے پوچھا ایمونی دن جب میں نے آپ کو حکم دیا آپ نے کسی کو نہیں بتانا آپ نے کیوں بتایا ارش کہتے ہیں حضور اتنے سارے لوگ اگر جہنم سے بچ گئے تو میں اگر ایک جہنم میں گیا تو کیا ہوگا آپ کے پیر و مرشد خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کا امتحان لینا چاہتا تھا اور آپ انفرادی سوچ نہیں رکھتے ہیں آپ اجتماعی سوچ رکھتے ہیں صرف اپنی فکر نہیں کرتے ہیں آپ مخلوق خدا کی اور حضور کی امت کی فکر کرتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اس نے کہا حضور آپ ایسا کریں لیٹر لکھ کر دیں خاجہ بختر کاکی رحمت اللہ کے طرف کہ میرا فلاں کام ہو جائے چٹھی لکھ کر دیں آپ نے فرمایا کہ لیٹر نہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں جب آپ گئے خاجہ بختر کاکی رحمت اللہ نے حیران ہو گئے حضور آپ چٹھی لکھ دیتے پیغام بھی دیتے آپ نے فرمایا نہیں مجھے جو دل کو میرا سکون آنے میں ملایا وہ چٹھی اور لیٹر لکھنے میں نہ ملتا تو اولیاء کرام کی یہی تعریمات ہے کہ غریبوں کے ہمدردی کرنا لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا محبت کرنا پیار کرنا ان کے غم بانٹنا یہی خاجہ مجھے چیشہ بھی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات مجھے آج ہم سب کو عام کرنا کی ناظرین ایک مختصر سا وقفہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہنی جائیں گے لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک بہت ہی خوبصورت کلام ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں اس کے چند اشار سبحانہ ضرورت آف ضرورت آف بیچا ہے دامنے دل نورِ لم یزل کے لیے سبحانہ سبحانہ بیچا ہے دامنے دل نورِ لم یزل کے لیے جنقد جا ہے شہن شاہ بے بدل کے لیے سبحانہ اللہ سبحان جنقد جا ہے شہن شاہ ہے بے بدل کے لیے سبحانہ 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 نبی کے عشق میں مر جاؤ مر جاؤ موت سے پہلے نبی کے عشق میں مر جاؤ موت سے پہلے اجل کے ہاتھ نہ آؤ تم ایک پل کے لیے اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان بڑے کریم ہے وہ بے طلب ہی دیتے ہے بڑے کریم ہے وہ بے طلب ہی دیتے ہیں وہ منتظر نہیں رکھتے نہیں رکھتے وہ منتظر نہیں رکھتے کسی کو کل کے لیے وہ منتظر نہیں رکھتے کسی کو کل کے لیے سبحان 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 پیدا میرے حضور کی ذلف زلفوں کے اقبل کے لیے میرے حضور کی زلفوں کے اقبل کے لیے میرے حضور کی نصبات کی خیر ہو خالد میرے حضور کی نصبات کی خیر ہو خالد یہی اساس ہے بخشش کی بے عمل کے لیے یہی اساس ہے بخشش کی بے عمل کے لیے میرے حضور کی نصبات کی خیر ہو خالد یہی اساس ہے بخشش کی بے عمل کے لیے جو نقد جان ہے اے شہن شاہبِ بدل کے لیے ماشاء اللہ بہت مزا ہے ماشاء اللہ آپ نے بہت خوبصورت انداز سے سماعت کیا اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کے سماعت میں مزید برکتیں حطا فرمائے میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب آپ ہی خواجہ صاحب کی ذات کے حوالے سے اور پھر جو آپ فرما رہے تھے نا کہ جو آپ کے اندر انسانی ہمدردی کا پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آج بھی پھر دیکھیں کہ جو دیکھ جس کا ذکر علامہ ہے درالوی صاحب نے کیا اس میں بھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی سکھ ہے عیسائی ہے ہندو ہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے وہ اس میں چیز جو ہے وہ اپنے حصے کی ڈال سکتا ہے اور اس میں سے کھا بھی سکتا ہے تو بلا تفریق جو ہے اسی لیے آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے کہ آپ نے زندگی میں بھی تفریق نہیں کی اور اتنے سو سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی آپ کے مزار شریف پر کوئی تفریق نہیں ہے میں ارز کروں گا کہ دیکھیں نوے لاکھ کو آپ نے کلمہ پڑھایا جو ماننے والے ہیں جو ماننے والے نہیں ہیں سب مانتے ہیں لیکن میں یہ ارز کروں گا یہ بھی سب کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا اسلام محبت سے پھیلا اسلام ایک محبت کا دین ہے پیار کا دین ہے حضرت خاجہ مولین تشیہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے محبت سے لوگوں کو دل جیتے ہیں نوے لاکھ کو کلمہ پڑھایا آج کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو جب وہ بتائے کتنے لوگوں کو اسلام قبول کراتا ہے تو یہ لوگوں کو حضرت خاجہ مولین تشیہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے دل جیتے ہیں لوگوں کو اپنے طرف راغب کیا ہے ان کو پیار دیا ہے لوگوں نے آپ سے آپ سے متاثر ہو کر لوگ اسلام دے رہے ہیں سبحان اللہ اللہ مہدر الوی صاحب جلدی سکھ بظاہر سرحد پار بے پناہ دشمنیاں اور ہندو مسلم کی بنیاد پر پاکستان بنا وہ خاجہ اجمیری جنہوں نے آ کر اجمیر کو پرتھر بھی راج سے پاک کیا جب پاک سرزمین بننے جا رہی تھی تب خاجہ صاحب علیہ رحمہ کی اولاد میں اس وقت سید آل رسول علی خان علیہ رحمہ موجود تھے جنہوں نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی آپ اس وقت وہاں کے جیسے کمیشنر ہوتے ہیں ذمہ دار بھی تھے سیاسی طور پر لیکن جب آپ پاکستان بن جاتا ہے انہوں نے کہا آپ رکھ سکتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں ہم نے ایک بار پاکستان کی حمایت کر دی ہے تو اب وہاں جائیں گے اس وقت بھی جب پاکستان بن رہا تھا تو آپ دیکھیں چاہے وہ گولڑا شریف ہو چاہے جلال پر شریف ہو چاہے بھیرا شریف ہو یا پھر ہمارے پاس سیال شریف ہو جو چشتی سلسلے کی خانکائیں خواج آج میری کا فیض لیے موجود تھیں وہ سب قائد آزم اور مسلم لیگ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جی آج خواجہ صاحب کے صیرت اور کردار کے حوالے سے بات ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں جاتے جاتے انشاءاللہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں منقبت کے صرف دو اشار انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس پروگرام میں نئے مہمانوں اور موضوع کے ساتھ علی رضا عرشد صحروردی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان ایسے دیوانے بھی خواجہ کہ ہوا کرتے ہیں پل میں مردوں کو وہ زردہ بھی کیا کرتے ہیں ایسے دیوانے بھی خواجہ کہ ہوا کرتے ہیں یا موین حسن نبی حسن علی حسن حسن کربلا والے کربلا والے تمہیں پیار کیا کرتے ہیں کربلا والے تمہیں پیار کیا کرتے ہیں ایسے دیوانے بھی خواجہ کہ ہوا کرتے ہیں شکتیں پنجتنیں پاک بھی ملتی ہے انہیں آس راجنے کو آس راجنے کو میرے خواجہ دیا کرتے ہیں آس راجنے کو میرے خواجہ دیا کرتے ہیں ایسے دیوانے بھی خواجہ کہ ہوا کرتے ہیں ان کو آواز تو دو ان کو پکارو تو سہی بات بگڑی کو میرے خواجہ بنا دیتے ہیں بات بگڑی کو میرے خواجہ بنا دیتے ہیں ایسے دیوانے بھی خواجہ کہ ہوا کرتے ہیں بات بگڑی کو بات بگڑی کو